مہیندر سنگھ دھونی مہیندر سنگھ دھونی تو چلیے دوستو بتاتے ہیں آپ کو چننی سپر کنگز کے کھلاریوں کے بیان کے بارے میں لیکن اس سے پہلے آپ سبھی کو کیا لگتا ہے کیا ریتوراج گائکوارڈ کو بھارتی ٹیم کا حصہ بنانا چاہیے یا نہیں نیچے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو دو اکٹوبر کو کھیلے گئے آئی پیل کے 47 مقابلے میں چننی سپر کنگز اور راجستان رویلز کی ٹیم آپس میں بھیڑتی ہوئی نظر آئی بتا دیں اس مقابلے میں ہمیں دونوں ہی ٹیم کی اور سے بڑا ہی شاندار خیل کا پردرشن دیکھنے کو ملا جہاں چننی کی اور سے ریتوراج گائکوارڈ نے شاندار بھلے باجی کرتے ہوئے ایک بڑا ہی زبردست شتک اپنے نام کیا وہیں انت میں رویندر جڈیجہ نے تابرتوڑ انداز میں بھلے باجی کرتے ہوئے راجستان کی گیند باجی کرم کو نستانہ بوت کر دیا اور راجستان رویلز کے سامنے 190 رن کا ایک پہاڑ سمان لکش رکھنے میں کامیاب رہے لیکن دوستوں یہ تو کچھ بھی نہیں تھا کیونکہ جب راجستان کے بھلے باجی اس مقابلے میں بھلے باجی کرنے کے لیے اترے تو انہوں نے چننی سوپر کنگز کے بھلے باجیوں سے بھی بہتر انداز میں بھلے باجی کرتے ہوئے چننی سوپر کنگز کی گیند باجیوں کو پیرو تلے کچل کا رکھ دیا بتا دے راجستان رویلز کے اور سے سب سے زیادہ شاندار پردرشن کرنے والے بھلے باجی ہے یشسوی جیسوال جنہوں نے تابر توڑ انداز میں بھلے باجی کرتے ہوئے صرف 19 گیندوں میں اردشتک کانکڑا چھوا وہیں ان کے بعد شیوام دوبے نے تو یششوی کی بھی بھلے باجی کا ریکارڈ توڑتے ہوئے اس مقابلے میں 42 گیند کھیلتے ہوئے چونسا چونوں کی دھوادھار ناباد پاری کھیل کر اپنی ٹیم کو اس مقابلے میں ایک بہت ہی شاندار جیت حاصل کرائی دوستوں راجستان کی ٹیم نے اس مقابلے میں ساتھ ویکیٹ سے جیت حاصل کر کے اس سال پلی آف میں اپنی جگہ بنانے کی امیدوں کو اور بھی زیادہ بڑھا دیا ہے دوستوں بتا دیں اس مقابلے میں چننے سپر کنگز کی ٹیم کو ایک بہت ہی شرناک ہار کا سامنا کرنا پڑا جس کے بعد چننے کی ٹیم کا ہر ایک خیلاری کافی زیادہ بھڑکا ہوا نظر آیا بتا دیں کئی خیلاریوں نے تو گصے میں آ کر اپنے بیان میں یہ تک کہہ ڈالا کہ ان کی اس شرناک ہار کا سارا ذمہ دار مہندر سنگھ دھونی ہے بتا دیں سب سے پہلے ریتو راج گائے کوار نے اپنے بیان میں یہ کہا کہ میں نے اس مقابلے میں اپنی ٹیم کو جیت حاصل کرانے کے لیے اپنی ایڈی چوٹی کا زور لگا دیا تھا لیکن جب ٹیم کے گیندباجی اتنی خراب گیندباجی کا پردرشن کریں گے تو ہم کیسے کوئی مقابلہ جیت سکتے ہیں بلے باجوں نے اتنی شاندار بلے باجی کرتے ہوئے راجستان کے سامنے 190 رنوں کا پہاڑ سامان سکور رکھا جو کی کسی بھی ٹیم کو حاصل کرنا اتنا زیادہ آسان نہیں ہوتا ہے لیکن اس مقابلے میں گیندباجیوں کے ساتھ ساتھ کپتان مہندر سنگھ دھونی نے بھی کافی نراشا جنگ کپتانی کا پردرشن کیا جس کی وجہ سے ہمیں اس مقابلے میں اتنی شرناک ہار کا سواہ چکنا پڑا دوستو اس کے بعد رویندر جڈیجا بھی ٹیم کے سبھی کھلاڑیوں کے ساتھ ساتھ کپتان مہندر سنگھ دھونی پر کافی بھڑکے ہوئے نظر آئے بتا دے جڈیجا نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ہماری ٹیم کے بلے باجوں نے اس مقابلے میں ٹیم کو مجبوط استطیق میں لاکر خڑا کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی لیکن گیندباجوں نے اس مقابلے میں سارا بیڑا گرگ کر دیا وہیں ماہی بھائی سے بھی ہمیں اس مقابلے میں نیراشہ جنک کپتانی کا پردرشن دیکھنے کو ملا وہ گیندباجی میں زیادہ کچھ خاص تبدیلی نہ کر سکے اس لئے ہمیں اس مقابلے میں بڑی ہی نیراشہ جنک ہار کا سواہ چکنا پڑا دوستو اس کے بعد مہیندر سنگھ دھونی پر کافی زیادہ بھڑکے ہوئے نظر آئے بتا دے انہوں نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ گیندباجوں نے ہماری ٹیم کو اس مقابلے میں ہرانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی اتنی خراب گیندباجی کا پردرشن ہمیں گیندباجوں کے دوارہ دیکھنے کو ملا ہے جو کہ ہم نے اب تک کسی بھی مقابلے میں نہیں دیکھی تھی نہ جانے اس مقابلے میں گیندباجوں کو کیا ہو گیا تھا کہ وہ لگتار خراب گیند ڈالے جا رہے تھے وہیں مہندر سنگھ دھونی بھی گیندباجوں میں کچھ خاص تبدیلی نہیں کر پا رہے تھے اور فیلڈ بھی ڈھنگ سے سیٹ نہیں کر پا رہے تھے جس کے وجہ سے راجستان کے بلے باش لاغتار ہمارے گیندوں پر کڑا پرہار کر رہے تھے اس لیے ان کو ایسا لگتا ہے کہ اس مقابلے میں جو شرناکھار کا سواد ہمیں چکھنا پڑا اس کا سارا ذمہدار مہندر سنگھ دھونی ہے لیکن دوستو آپ سبھی کو کیا لگتا ہے چینہی سپر کنگز کی اس شرناکھار کا سارا ذمہدار مہندر سنگھ دھونی ہے یا پھر ٹیم کے سبھی گیندباج نیچے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ایسی خبروں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیچئے گا